سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر حسن محمود باولپور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ انسان کی دائیں یا بائیں آنکھ پھڑکنے سے انسان کی قسمت پر کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر اس سے آنے والے وقت میں کوئی پیشین گوئی ہوتی ہے یا انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے وضاحت کر دیں بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے یہ وہ سوال ہے جو کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں کھٹکتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ صحیح طریقے سے آگاہی نہیں دیتا جس کی وجہ سے اکثر لوگ تضبزب کا شکار رہتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ علم جفر کے جو ماہرین ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ دائیں آنکھ پھڑکنے سے کیا ہوتا ہے اور اگر بائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو کیا ہوتا ہے اسی طرح اس ٹاپک پر کئی کتابیں بھی تحریر کی جا چکی ہیں علم جفر میں اگر بائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو اس کو مصیبت سے رنج و غم سے تکلیف سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی کہ اچانک اگر کسی کی آنکھ پھڑکنے لگے تو اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی رنج یا پھر کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے اسی طرح اگر کسی شخص کے دائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو اس کو خوشی ملنے والی ہوتی ہے یا کوئی دولت ملنے والی ہوتی ہے یا پھر اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو یہ نظریہ ہے علم جفر رکھنے والوں کا یاد رکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو علم جفر رکھنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے آنکھ کا پھڑکنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کا دولت سے عزت سے شہرت سے یا پھر بے عزتی سے پریشانی سے مصیبت سے سرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اس نے آ کر کہا کہ امی عائشہ میری بے آنکھ جو ہے اس صبح سے پھڑک رہی ہے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ سوال سن کر اس کی آنکھ کے اوپر دم کیا اور اسے کہا کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ کی دائیں یا بائیں آنکھ پھڑکنے لگے یا پھر جسم کا کوئی بھی حصہ پھڑکنے لگے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہ تو آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آنے والی ہوتی ہے اور نہیں اس سے آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب آخر میں اس کے لئے ایک عمل یاد رکھ لیں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی بائیں یا دائیں آنکھ یا پھر جسم کا کوئی بھی حصہ پھڑکنے لگے اب کیوں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا پھڑکنا یہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ کی آنکھ پھڑکنے لگے تو آپ اس کے اوپر قرآن کریم کی آخری دو صورتیں یعنی کہ صورت الفلق قل اعوذ برب الفلق اور صورت الناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر دم کر کے پھونک مار دیں انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں جو وسوسہ ہوگا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین